مہترم جناب زفر حسین صاحب فیصل آباد پاکستان اسلام علیکم آپ کے یاد فرمانے کا شکریہ آپ کا سوال موصل ہوا جواب حاضر آپ نے پوچھا کہ قدوری شریف میں ہے کہ اگر آخری تشہود میں جان بوچ کر وضوط توڑ دیں تو نماز ہو جائے گی اور اگر اچانک وضوط ٹوٹ جائے تو نماز نہیں ہوگی اس حکم کا کیا مطلب لیکن مسئلہ کیا ہے کہ نماز جب تشہود پڑھ لی جائے بلکل آخری یعنی جیسے خروج بسنع نماز سے فارغ ہونے سے پہلے سلام پھیرنے سے پہلے اگر ریا خارج ہو جائے یا جان کر کے ریا خارج کر دی جائے یہ جو اس میں برمایا گیا کہ نماز ہو جائے گی اس نماز ہو جائے گی سے مراد یہ ہے کہ فرض ادا ہو جائے گی مگر یہ نماز واجب العیادہ ہے اس لیے کہ ہمارے امام آزم ابو حنیخہ کے نزدی نماز سے خروج جو ہے وہ یہ کہہ کر ہوگا اسلام علیکم ورحمت اللہ چونکہ اس نے اس لفظ کو ترک کیا ہے لہٰذا یہ نماز جو ہے وہ واجب العیادہ ہوگی کہ لفظ اسلام جو ہے یہ ہمارے امام صاحب کے نزدیق جو ہے یہ واجب ہے جیسا کہ در مختار جلد اول صفحہ نمبر چار سو ارتالیس خطر یہ فرض موجود ہے bitチ CR PLEASE PLEASE